دوستو فرنٹ لائٹ جو ہے وہ آن کر رہی ہے اور اس راستے پر آہستہ آہستہ سے جا رہی ہے ایک چلان نہ ہو جائے اور دوسری طرف انشاءاللہ موننا ہے لیکن بہت احتیاط سے دوستو کل بھی دن تا آج اس سے زیادہ یہ ہمارے گھر کے سامنے ہیں اور جیسے گھر سے نکلے ہیں اور دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے اور بھی بڑھ رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں کیسے جائیں گے یہ تو بہت زیادہ دن ہو گئی ہیں دعا کریں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ خود کو چھپا کر پھر چلتے ہیں انشاءاللہ سکول تو دوستو فائنلی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اتنا خاص یہاں پر کم ہے لیکن یہ راستہ جو ہے وہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہ راستہ بھی جو ہے اور دن جو ہے دیرے دیرے بڑھ رہی ہے یہ بلکل اچھے طریقے سے اور اب انشاءاللہ جا رہا ہوں اور یہ ہیلومٹ بھی پہن رہا ہوں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اس کو آن کر لیتے ہیں بائک کو تھوڑا سا سٹارٹ تو لیتے ہیں تاکہ گرم ہو جائے دوستو یہ گاہ پہ آ گئے ہیں یہ وہی رینگ روڑ ہے جو ہمارے گھر کے پاس ہے یہ تو بلکل بھی کچھ نظر نہیں آ رہا بہت زیادہ سردی ہے ہاتھ ہمارے جو ہے وہ کام رہی ہے اور ہم اس حالت میں ہے اب کیا کریں دوستو فرنٹ لائٹ جو ہے وہ آن کر رہی ہے اور اس راسی پر آہستہ آہستہ سے جا رہی ہے دوستو دن اور بھی زیادہ ہو گئی ہے دیرے دیرے جو دن ہیں وہ اور بھی آ رہی ہے دوستو اتنے سردی میں بھی لوگ بغیر ہلمٹ کے گھوم رہے ہیں نہ کوئی چھپانے کی چیز ڈالی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ ان لوگ کیسے گھوم گئے ہیں دوستو یہ سکول کا راستہ ہے یہاں پر بھی بہت زیادہ دن ہیں اور یہ بلکل ہی نزدیک سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ سردی ہے تو دوستو یہ ہمارے سکول کا راستہ ہے اور آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے راستہ جو ہے وہ بن ہے پھر بھی دن زیادہ ہے اور یہاں لگا ہے یہاں پر تھوڑا بہت ہوت کو گرم کر لیتے ہیں تو یہ وہ نزدیک بیلڈنگ ہے جو بلکل ساب دیکھائی نہیں دے رہی تو دوستو ابھی پیر سے آ گئی ہے تقریباً نو بجے ہونے والے ہیں تقریباً تقریباً اور دن جو ہے دیرے دیرے اور بھی بڑھ رہی ہے اگر آپ یہ دیکھ لے تو یہ ہم وہ نہیں کریں گے پھر آ نہیں سکیں کیونکہ راستے میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پچھلے دوستو کلاسز لیتے ہیں اس کے بعد گرشک لگاتے ہیں تو دوستو فائنلی جو دن ہے وہ ہٹ گئی ہے تقریباً تس بجو تک اور ابھی بھی توڑی توڑی ہے اگر یہ دیکھ لئے تو یہ واضح نظر نہیں آ رہی تو دوستو یہ اس موبائل کا وائیڈ انگل کیمرہ ہے تو دوستو ایک بات کہنی تھی جب میں صبح سکول آ رہا تھا تو میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا کہ وہ اتنی شدید سردی میں بھی سکول آ رہا تھے سکول بیگز بیچے لگائے ہوئے تھے بہت زیادہ یعنی فیمیل بھی تھی میل بھی تھی اس میں ٹیچرز بھی تھی اور کاروبار وغیرہ کے لئے بھی لوگ اپنے اپنے طرف جا رہے ہیں لیکن ایک افسوس یہ ہوتی ہے نا کہ جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے دنیا کی کسی چیز کا ٹائم ہوتا ہے تو نہ چھٹی کرتے ہیں لوگ سخت سردی میں سخت گرمی میں بھی سکول چلے جاتے ہیں اپنے کاروبار چلے جاتے ہیں لیکن بعد جب مدرسے کی آتی ہے تو لوگ زیادہ تر مارے مدرسے میں بھی ایسے لوگ ہیں تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ قاری صاحب لیٹ آتی ہے کیونکہ سکول سے لیٹ آ جاتے ہیں اور پھر جلدی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ قاری صاحب ٹوشن جانا ہے اور بابا نے ٹوشن رکھے کہہ گھر میں یا کئی اور تو دین کو اتنا ٹائم نہیں دیتے اگر یہی مدرسے صبح کے ٹائم لگ جاتے ہیں یہی سکول والے بچے تو یہ پھر بلکل بھی نہیں جاتے کیونکہ کہتے ہیں کہ اتنی سردی ہے کیا کریں البتہ ان لوگوں کو میرا سلام ہے جو صبح کی نماز کے ساتھ ساتھ ہی مدرسے جاتے ہیں جو مقیم طالب العلم ہیں یا جو علم کے مدرسے والے ہیں تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لئے خاص کر کے رکھا ہے کیونکہ میرے جو قاری صاحب ہیں جس کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں دوست یہ وہ جب صبح کی نماز یا تو یہی پڑھ کر ڈائریک روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں وہاں مدرسہ پہنچ کر وہاں صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک افسوس سا ہو جاتے ہیں کہ لوگ دنیا کی کاموں میں بھی اتنے آگے نکل چکے ہیں کیا نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں لیکن جب بعد مدرسوں کی آتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں یعنی قرآن سے ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی اور پرعمل کرنے کی توفیق فرمائے کیونکہ ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے آخرت ہماری مقصد ہے اور دنیا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے ہم نے ان کو الٹا کیا ہوا ہے یعنی دنیا کو مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کو صرف ایک ضرورت وہ نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے بات کروں گا ایک بوچ سمجھ کر پڑھ کے دل سے کوئی بھی نہیں پڑھتا اور دوستو بریک ٹائم ہو رہا ہے یہ ابھی بل ہو جائے گی میں نیچے آگا یا کلاس لے کر اور ابھی جو ہے توڑا خود کو گرم کرلو کیونکہ سردی بہت زیادہ ہیں تو فائنلی دوستو چھٹی ہو گئی ہے اور اب گر جا رہے ہیں انشاءاللہ بائک سامنے کری ہے اور ماشاءاللہ دوپ نکلا ہوا ہے اور ابھی بھی سردی ہے اور جو دن ہے وہ بھی اگر دیکھ لے توڑی توڑی ابھی بھی ہے تو گر جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پر کم کا جو ہے وہ سب ختم ہو گیا ہے دوستو سپیشل سجھی لے کر جا رہے ہیں اپنی بین کے لئے بینہ پر بینہ پر انشاءاللہ گر جائیں گے اگر بین سے ملاقات ہی ہوگی اور آپ نے باتیجے سے بھی ملاقات کر گئے انشاءاللہ تو چلے چلتے ہو تو دوستو یہ ہے میری باتیجی باتیجی ہوتے ہوئی کہا تو فائنلی ان سے میری ہر سیاہ پر پیری باہر ملوہا ہوں اور ماشاءاللہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں اور میں کو بہت پسند کرتا ہوں بچے من کے سچے یہ رو رہا تھا بھی رایا کہ مجھے کیوں گوڈی میں نہیں لیا بیادرگی کے باستان جزا کسی لے شابہ کسی لے دوستو فائنلی گھر میں ہے بہن سے ملاقات بھی ہو گئے اور باتیجی سے بھی ملاقات الحمدللہ ہو گئے اب جو ہر خود کو ریڈی کرتا ہوں انشاءاللہ پولی بان کر رہا مدرسے کے لئے لیٹ ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ چلدی فٹا فٹ سے کانا کر کر مدرسہ چلتے ہیں فائنلی دوستو چھپی ہو گئی ہے اور اب گھر جا رہے ہیں بائٹ جو ہے وہ نکال دی ہے سلام علیکم تو کاری صاحب سے اجازت لے لی ہے اور باہر آ گئی ہے اور اب انشاءاللہ جا رہے ہیں اپنے گھر میں تو فائنلی دوستو گھر میں ہے اور اب ہے ریکارڈنگ ٹائم دوستو آج کی ویڈو جو ہے میں نے سمپل طریقے سے ریکارڈ کرنی ہے تو اسی وجہ سے میں ریکارڈنگ آج نہیں دکھا رہا لیکن انشاءاللہ میرے ہر بھی لوگ کی انڈ میں قرآن ایڈیٹنگ کی حوالے سے میں کچھ کروں گا کہ کچھ نہ کچھ دے دیا کروں یعنی کوئی بھی بارڈر کا طریقہ ہو یا قرآن ایڈیٹنگ کا طریقہ ہو یا وائس ایڈیٹنگ کا طریقہ ہو چاہے موبائل پر ہو یا کمپیوٹر پر ہو تو انشاءاللہ میں وہ ضرور دکھایا کروں گا تو دوستو یہ تھی آج کا ویلوگ اگر ویڈو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمیٹ ضرور کرنا اور چینل کو سبسکراب کر بیل آئیکن کو ضرور پرسکانا تھا کہ انہی والی ہر نئی ویڈو آپ لوگوں تک پہنسکے آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اپنے خاص دعا میں اعاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی